ٹی آئی پی ہریپور میں اربوں روپوں کی مشنری نصب کی گئی ہے ملک و قوم کا بے دریغ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ تو ٹیکنالوجی کو اپگریٹ کیا گیا اور نہ ہی ادارے کا کوئی سربراہ فیکٹری کو بہران کی کیفیت سے نکال سکا یہ بھرک کروڑ روپے کے انویسمنٹ ہے جو اساس قسم کے کمپوننٹ ہے اس کو اتارنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی انویسمنٹ ہے اس مشینری یہ تو کروڑوں میں آئی جی آج کے لیے مشین ورکنگ ہے کام آپ کے پاس ہے کام کام دونی ہے اگر ایک محتاط اندازہ لگائیں تو آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر کتنے پیسوں کی انویسمنٹ ہے مشینری کے پیوپنٹ لگا ہوا ہے دس کروڑ کا صرف آپ کے اس دپارٹمنٹ میں یہ ہے ہمارا کیوئی ڈی ڈپارٹمنٹ تین جنرل مریجر بنا دیئے ہر ادارے کا کسی بھی ادارے کا ایک جنرل ایک جنرل ایک ایڈمنسٹریٹر ہو تو وہ ادارہ ٹھیک چلتا ہے لیکن تین ایڈمنسٹریٹر وہ کیسے چرائیں گے اس ادارے کو ٹی آئی پی ہریپور ایک وسیع و عریض انڈسٹریل کامپلیکس ہے جہاں ہزاروں ہنرمندوں کی شب و روز کاوشوں نے اس ادارے کو ملک کے بڑے نیم سرکاری اداروں کی صف میں کھڑا کر دیا لیکن وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے حکومتی انداز نے ٹی آئی پی کے مستقبل بارے کچھ نہیں سوچا اور آج ادارہ سمیت اپنے کارکنوں کے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے میں کس کی آت پر اپنا لہو دلاش کروں کہ سارے شہر نے بہن رکھے ہیں دستانے ٹی آئی پی اس وقت بلکل بہرانوں میں پھسی ہوئی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جی اس گرانٹ ہے جو ہم ملنا چاہیے اس میں بھی ہمیں بہت تنگ کیا جا رہے ہیں مہارے لوگوں کو وہ نہیں ملتا ڈیٹ کلیم میں بھی مستی کی جاتی ہے ایک عرب کے قریب جو امارت تھی وہ لی گئی بینک سے نیشنل بینک سے اٹھارہ پرسنٹ سود پر اور وہ پیسہ آج بھی ہمارے سر پڑا ہوا ہے ہم آج بھی سترہ کروڑ سے زیادہ سلانہ سود دے رہے ہیں جتنے بھی یہاں پہ وزیر آئے ہیں یا مشیر آئے ہیں یا جو بھی آتے رہے ہیں وعدے کر کے چلے گئے ہیں لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے پچھلے آٹھ دس مہینوں سے منسٹیوں کے ہمچکر لگا رہے ہیں حکومت کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بروگریسی آگے آئے لے جی ٹی آئی پی ہریپور آج تک نہ صرف ایک سو چونتیس کروڑ روپوں کی پاک کرنسی کا مقروض ہو چکا ہے بلکہ وہاں کام کرنے والا ہر کارکن فیکٹری کے ناکارہ ہو جانے کی صورت میں بیروزگاری سے بدحالی تک کے سفر کی طرف گامزن ہو چکا ہے سرکار کو ٹی آئی پی جیسی قیمتی فیکٹری کو بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے نہ صرف ٹی آئی پی ہریپور بلکہ ہتار انڈسٹریل سٹیٹ میں بھی ڈوبتی ہوئی سنت کو سہارا دینے کے لیے حکومت وقت کو ضرور کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب کرپٹ اور سرمایہ ہڑپ کر جانے والے سنتکاروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے تمام ریاستی ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں نیم سرکاری ادارے ہریپور اور وہاں کام کرنے والے ایک ہزار پانچ سو ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی کیا کیا شکایات ہیں اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا